اسلام علیکم دوستو مستریوس ورڈ میں آپ سب کو حوش آمدید دوستو آج ہم کالے جادو سے متعلق کچھ اہم باتوں کا تذکرہ کریں گے جادو کی عام طور پر دو اقسام ہیں جن کے نام سہر مجازی اور سہر حقیقی ہیں دوستو سہر مجازی صرف ہاتھ کی صفائی اور شوبدہ واضیوں کو کہتے ہیں جبکہ حقیقی سہر میں مطلوبہ شخص کو دماغی اور جسمانی عذیت پہنچائی جاتی ہے سہر حقیقی اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ جادوگر شیطان کے آگے سر تسلیم ہم نہ کر دے اور اس عمل کے دوران شیطان جادوگر سے کفریہ کلمات اور شرکیہ منتروں کو پڑھاتا ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے جنات کی مدد کو حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد جادوگر اپنے شیطان جنات کو جن کو کے موکل کہا جاتا ہے مطلوبہ شخص کے جسم کے اندر داہل کر کے اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور دوستو یہ جادوگر مریض کو جسمانی روحانی نفسیاتی اور معاشرین معاملات میں علجا کر کہیں کبھی نہیں چھوڑتے جس کے اندر مبتلا ہونے کے بعد انسان کے پر کاروبار اور رزق کے بندش پہ لگ جاتی ہے دوستو اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے دوستو یہ جادوگر اپنی طاقتوں میں اضافے کے لیے اور شیطان کو راضی کرنے کے لیے انتہائی غلیظ حرکتیں بھی کرتے ہیں جو کہ شیطان ہی ان سے کرواتا ہے جن کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ شیطان ان جادوگر کو چاند اور سورج کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان چیتوں سے مدد طلب کرو اور کھلم کھلا شرک کرو اس کے علاوہ جادوگر سے استقفراللہ قرآن مجید کی توہین بھی کروائی جاتی ہے اس کے علاوہ ہر وقت گندگی میں مبتلا رہنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے اور کئی مرتبہ سالوں گسل نہ کرنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے دوستو یہ شیطانی علوم اور جنات سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی تھی اور اگر کوئی شخص صدانہ آسا جادو جیسی ذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو پانچ وقت نماز پڑھنے کے بعد باہوضو ہو کر یہ زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے کیونکہ ان دو صورتوں کا زیادہ سے زیادہ ورد بڑے سے بڑے جادو کو بھی توڑ دیتا ہے دوستو آج کل کے اس دور میں بہت سے ایسے جھوٹے عالم اپنی دکانیں لگائے بیٹھے ہیں جو کہ بہت سے لوگوں کو حاصل کر عورتوں کو گمراہ کر لیتے ہیں اور ان پر جادو نہ ہونے کے باوجود ان کو اس وہم میں مبتلا کر لیتے ہیں کہ آپ پر تو کسی نے بڑا سر جادو کروایا ہوا ہے لیکن دوستو ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں صرف پانچ وقت نماز اور ان دو صورتوں سورہ فلق اور سورہ ناز سے استفادہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھنا چاہیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اب میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ